بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی پانچویں رات یعنی کہ انتیسویں رات کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے اس رات کو کونسی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے اس ویڈیو میں ہم انتیسویں رات کے نوافل اور وضائف کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے انتیسویں رات پانچویں شب قدر کی رات انتیسویں شب کو چار رکت دو سلام کے ساتھ یعنی کہ دو دو کر کے پڑھنے ہیں اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد ایک ایک بار صورت قدر اور تین تیر بار صورت خلاص پڑھیں چار رکت پڑھنے کے بعد یعنی کہ سلام کے بعد ستر بار صورت علم نشرح پڑھیں یہ نماز ایمان کامل حاصل کرنے کے لئے بہت افضل ہے انعامات اس کی آخری سانس مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی اس دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا ماہ رمضان المبارکی انتیسویں شب کو چار رکت نماز نفل دو سلام سے پڑھیں اور ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد ایک ایک بار صورت قدر اور صورت خلاص پانچ پانچ بار پڑھیں سلام کے بعد سو مرتبہ دروشی پڑھیں اس نماز کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالی بارگاہ خداوندی سے بکشش اور مغفرت اطاق کی جائے گی ماہ رمضان المبارکی انتیسویں شب کو سات مرتبہ صورت واقعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی ترقی رزق کے لئے افضل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستائیس اور انتیس رمضان عشاء کے بعد دو صورت پڑھ لینا انشاءاللہ مقدر بدل جائے گا آپ سات مرتبہ صورت ملک اور سات مرتبہ ہی صورت بکرہ کو ضرور پڑھیں یہ عمل ستائیس اور انتیس شب دونوں میں کر سکتے ہیں شب قدر کی نفل نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی رمضان المبارک میں تاک راتوں میں ان نوافل کو کسرت سے پڑھنا چاہیے ان کی بہت فضیلت ہے نمبر ایک بعد نماز عشاء سات بار صورت قدر پڑھئے ہر مسئیبت سے نجات ملے گی ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں نمبر دو دو رکت ترکیب ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک بار صورت قدر تین بار صورت خلاص شب قدر کا سواب حاصل ہوگا ایک شہر جنت میں دیا جائے جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا نمبر تین دو رکت ترکیب ہر رکت میں الحمد کے بعد سات بار صورت قدر سات بار صورت اخلاص سلام کے بعد استغفار اور دروشی پڑھئے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا نمبر چار چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمد کے بعد تین بار صورت قدر سات بار صورت اخلاص اللہ تعالیٰ موت کی سکرات آسان کر دے گا قبر کا عذاب دور کر دے گا نمبر پانچ چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک بار صورت قاصر تین بار صورت خلاص جنت میں چار ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر ہزار محل ہوں گے نمبر چھے چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک بار صورت قدر ستائیس بار صورت خلاص تمام گناہ ماف ہو جائیں گے اور جنت مولا میں گھر عطا ہوگا نمبر سات چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمد کے بعد تین بار صورت قدر پچاس بار صورت خلاص سلام کے بعد سجدے میں جا کر ایک بار سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ و اکبر پڑے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی سغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے بے انتہا نعمت اتا ہوگی نمبر آٹھ دو رکت ترکیب ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک بار صورت قدر سو بار صورت خلاص سلام کے بعد گیارہ بار دروشی فضیلت بہت سواب ہوگا نمبر نو بارہ رکتیں دو دو رکت کر کے ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت خلاص تین مرتبہ ہر سلام پھیرنے کے بعد ایک سو مرتبہ تیسرا کلمہ جو کہ آپ کی سکرین پر موجود ہے یہ پڑھئے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نمبر دس چار رکت نوافل اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت کاثر ایک دفعہ اور صورت خلاص تین مرتبہ پڑے بہ وقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ و معمون رہے گا نمبر گیارہ دو رکت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت خلاص سات مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استقفر اللہ سات مرتبہ پڑے ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی نمبر بارہ چار رکت نفل نماز اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر ایک بار اور صورت اخلاص ستائیس بار پڑی جائے پھر سجدے میں جا کر یہ دعا ایک بار پڑے سبحان اللہ دعا مانگے قبول ہوگی اور گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا نمبر تیرہ چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد ایک مرتبہ صورت قدر اور ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑیں شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں شکریہ